اسلام علیکم دوستوں جی لاہوری زون میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید بسلسلہ بلڈنگ کنسٹرکشن کے معاملات میں رہنمائی آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا بجلی کی وائرنگ کرواتے ہوئے آپ لوگ جو تھمبل ہیں ان کا استعمال ضرور کریں اس تصویر کے ذریعے آپ لوگ کو تھمبل کا جو مطلب ہے وہ سمجھ آ جائے گا ہمارے ہاں تھمبل عام طور پر صرف اور صرف جو انڈسٹری ایڈیا ہے وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے جو بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں ان کے اندر جب وائرنگ کی جاتی ہے تو اس چیز کے اندر جو آپ تھمبل جو ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے جبکہ ہمارے گھروں کے اندر ہم لوگ جوگار کے ذریعے جو کام ہے وہ چلا لیتے ہیں اس جوگار کو ہم لوگ اپنی لوکل جو زبان ہے اس کے اندر مروڑا کہتے ہیں کسی بھی الیکٹری تار کو آپس میں جوڑنے یا سوچ وغیرہ میں فٹیں کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کو گھما گھما کا مروڑا دیا جاتا ہے اور پھر اس پر ٹیپ جو ہے وہ چڑھا دی جاتی ہے یہ ایک وقتی حل ہے لیکن اس میں سپارکنگ کا جو خطرہ ہے وہ رہتا ہے گھروں کے مین بورڈ اور سوچر میں جو سپارکنگ اور دھماکے کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ یہی جو مروڑا ہوتا ہے یہ ہوتی ہے چونکہ ہمیں مجموعی طور پر سیفٹی کے نام سے چیڑ ہے اس لیے نہ تو الیکٹریشن اس بات پر دھیان دیتے ہیں اور نہ ہی فٹنگ کروانے والے اس کے لیے زائد جو رقم ہے اس کا استعمال کرتے ہیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ایسے جگار وہاں پر نہیں چلتے بلکہ جہاں پر الیکٹرک وائرنگ کے لیے تار کا جوڑ لگانا ہوتا ہے وہاں پر کیبل لگز یعنی کہ تھمبر جو ہوتے ہیں وہ ان کا استعمال جو ہے وہ لازم کیا جاتا ہے حتیٰ کہ باریک سی وائر جس میں پانچ وارٹ کا بھی لوڈ ہو اس کے لیے بھی کنٹیکٹر یا آپ لوگ تھمبر جو ہیں ان کا یہ لوگ استعمال جو ہے وہ کرتے ہیں بجلی کی تاروں سے آگ لگنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ سپارکنگ ہوتی ہے اور جو سپارکنگ کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ تار کو مضبوطی کے ساتھ جوڑ جو ہوتے ہیں وہ نہ لگنے کی وجہ سے ہوتی ہے تھمبل یا کنٹر اس جوڑ کو مضبوط اور دیر پاج ہوتے ہیں وہ بنا دیتے ہیں ہمارے ہاں جوڑ لگانے کے لیے جو الیکٹیکال ٹیپ جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے وہ اس چیز کا مستقل جو حال ہے وہ بالکل نہیں ہے کچھ عرصے بعد اس کی مددے میاد جو ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے جبکہ جو کنٹر ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے جو بھی جوڑ لگا جاتے ہیں وہ بالکل مضبوط ہوتے ہیں اور لمبے عرصے تک ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا کنٹر اور تھمبل کو لگانا زیادہ آسان ہے لیکن پھیڑ چال کی وجہ سے عمومی طور پر الیکٹریشن جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کا استعمال جو ہے وہ ہمارے گھروں کے اندر بالکل نہیں کرتے اگر آپ وائرنگ کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو کنٹر یا تھمبل کا استعمال جو ہے وہ آپ لوگ لازم کروائیں اور اگر آپ الیکٹریشن ہیں تو دوسرے سمان کے ساتھ مالک سے ضرور اس کو بھی منگوا کر رکھیں اس سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے اور مالک مکان کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے لاہوری زون کا کام ہے آپ کو اچھے سے اچھی انفارمیشن پروائیڈ کرتے رہنا کنسٹرکشن کے لیٹر تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ آپ لوگوں نے اپنے گھر کے اندر کس چیز کا استعمال جو ہے وہ کرنا ہے اور اس سے آپ لوگوں نے فائدہ جو ہے وہ حاصل کرنا ہے ملتے ہیں جناب نیکس ویڈیو میں ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں اپنا خیار رکھئے گا جی اللہ حافظ ملتے ہیں جی